بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دی ار ویورز امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے آج ابھی جس سکیم کا آپ کو وزٹ کرانے کے لئے ہم لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے گلسنے راوی لاہور گلسنے راوی الڈی اے کی جانب سے ڈویلپ کردہ سکیموں میں تھی ایک ہے اور یہ جن دمانوں میں ڈویلپ کی گئی تھی اس کا نام گلسنے راوی اس لئے رکھا گیا ہے کہ یہ بلکل راوی کے کنارے کے قریب واقعہ تھی یہاں جہاں یہ سکیم ابھی ہم جائیں گے آگے جہاں انڈ ہوتی ہے وہاں پہ آگے بند آتا تھا جسے کہتے ہیں دریاء کا بند آتا تھا اور اس کے بلکل ساتھ ہی دریاء راوی بہتا تھا اور دریاء راوی پورے اپنی آپ و تاب اور زور و شور کے ساتھ باہر کرتا تھا آپ تو خیر دریاء راوی رہا ہی نہیں ہے بدقسمت ہی ہماری اور بدقسمت ہی ناسینس کے ہمارے جو ہمسائے ملک کی جو لالا جہ پانی کا اور عدم انسانیت والا رویہ اس کی وجہ سے ہم لوگ کافی سفر کر رہے ہیں اور دریاء ہمارا چھیل لیا اس نے اور کچھ اپنوں کی بے ایسی بیز میں شامل ہیں یہ ایک الارک موضوع ہے کبھی بات میں بات کریں گے ابھی صرف آپ کو اس ویڈیو میں گلچنے راوی تاکی محدود رکھتے ہیں گفتگو کو گلچنے راوی تاپ ڈیویلپ کیا گیا تھا تو بلکل اس کے ساتھ دریاء راوی واقعہ تھا بہتا و نظر بھی آجاتا تھا تھوڑا سا آگے جا کے لیکن اب وہ صورتحال نہیں رہی البتہ گلچنے راوی جو ہے وہ ابھی بھی لاہور کی ایک مرکوی اور کہلے کے اچھے اڈریسز میں شمار ہوتا ہے مہن کی ترین جگہوں میں بھی اس کا نام آتا ہے اور اس کی وجہ بھی ہے کیونکہ یہ پرپرلی پلینڈ جگہ ہے اور اس کے اندر ہر جو ضروریاتی زندگی کی چیز موجود ہیں اس کے اندر بہت سارے پارک ہیں گرین لیا ڈیٹ ساری پرپرلی پلینڈ ہے ہر ادھر سلولت موجود ہے سوئی گیس بیچ لی سی فرچ پانی پینے والا وہ بھی موجود ہے تو اس حوالے سے یہ ایک ویلیو فور منی ہے یہاں پر جگہ خریدنا بہت اچھی جگہ ہے میں آپ کو اس کے چند بلاکس اور جو اس کا کمرشل لے ریا ہے وہ دکھا کر ویڈیو کو اس تک محدود رکھوں گا کیونکہ یہ بہت بڑی سکیم ہے اور بڑی سکیم ہے آپ کو بتا ہوئی دکھانا ممکن ہوتی نہیں ہے گولشن نے ابھی بیسیکلی تاجر طبقے نے زیادہ اس کی بذیر ہے اس کو دی کیونکہ یہ لاہور سے زیادہ دور نہیں تھا اور شہر کے سینٹر سے سیٹی سینٹر سے تو جو دکاندار اور بڑے تاجر رات سے انہوں نے ادھر بڑی تعداد میں مکان بنائے گر خریدے اور تاکہ وہ اپنی مارکیٹوں میں اپنی جو بزنس پلیسیز میں آرام سے جا اور آ سکے کھلی چوڑی سڑکے ہیں اس کی مینولے بار پر ہم پھر رہے ہیں اچھے خوبصورت بلوک ہیں اور بہت سارے بلوکس کے اندر تو انہوں نے چار دواری بھی کر دی ہوئے گیٹیڈ گر بنا دیا ہوئے ہیں جو کہ بیسیکلی تو غیر قانونی ہے لیکن امن اومان کی صورتحال کا جواز بنا کر لوگوں نے اس کو چار دواری اپنے گھروں کو کر دیا ہوگا ہے اپنے جو بلوکس ہیں ان کو چار دواری بنا دیا ہوگا ہے گیٹیڈ کر دیا ہے گیٹ لگا دیا ہے جنگلے لگا دیا ہوئے تاکہ سیکیورٹی رہے پرائیوٹ سیکیورٹی گار تک لوگوں نے یہاں بٹھائے ہوئے ہیں تو میں آپ کو پہلے یہاں پہ لے جلتا ہوں اس کا کمرشل ایریا دکھانے جو جس کی سڑک ابھی انڈر کنسٹرکشن ہے لیکن یہ پھر بھی خوبصورت ہی ہے کوئیسن آفی کے اندر ایک اور بہت بڑی کمرشل ایریا کی بہت بڑی پیچان بن گئے اس میں قائم ہوئے شادی آل ویسے تو کمیونٹی سینٹر LDA کی سکیموں میں بائی ڈیزائن ہوئے ہی کرتا ہے لیکن اس کے اندر ایک پوری مارکٹ پلیس بن چکی ہے شادی آلوں کی میریچ جو بینکٹ آل ہوتے ہیں ان کی میرے اندازے کے مطابق کم از کم چھے سے ساتھ میں شادی آل ایک اٹھے ہی بننے میں جہاں اور ان کی کامیابی کی وجہ بھی یہی بنی کہ لہور سے جو بار سیاتی ہیں براتیں وہ ان لوگوں کے لیے یہ بڑی آئیڈیل جگہ رہا جاتی کہ یہاں سے برات کے شادی اٹینڈ کرتے ہیں اور سیدھے واپس اپنے گھروں کو یا اپنے شہروں کو چلا جاتے ہیں یہ شروع ہو گئے ہیں جناب شادی آل ایک دو تین چار لیفت سائٹ پہ پانچ اور چھوڑا کھلا اس کا وہ ہے کمرشل ایڈیا ہاں چیز یہاں موجود ہیں یہاں اتوار بردار بھی لگتا ہے انسان میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھئے جناب یہ اور شادی آل آل آگے ہیں مزید سات آٹھ تو اب تک آٹھ شادی آل آم گن چکے ہیں اور اس کے علاوہ پیچے اس کے کچھ بلوکس ہیں وہ آپ کو وزٹ کراتے ہیں اور پھر سڑک کے جو دوسری طرف واقعہ اس کے بلوک ہیں وہ بھی دکھاتے ہیں تو اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قسم کی جگہ ہے اور یہاں پر کیا کیا موجود ہیں یہ اثار نظر آنے لگے ہیں اتوار بزار کے تو ہم اس طرف سے ذرا پر اوکی نکل جائیں گے کیونکہ وہاں پر پھر رشت کافی ہوگا تو جی اب ہم آ چکے ہیں کوشنہ ایک بلوک میں یہ اس کا ایف بلوک ہے اور دیکھ لیجئے کہ اس کے انہ چارتے باری لوگوں نے کی ہوئی ہے پرائیویٹی جو کہ ادر وائز ممنوع ہے لیکن امن اومان کی صورتحال کو مدین نظر رکھتے ہوئے اس کے علاوہ چارہ بھی کوئی نہیں ہے یہ ہم لوگ ایف بلوک میں ابھی پھر رہے ہیں اور دیکھئے کہ اس میں داخل ہوتے ساتھ ہی آپ کو ڈیفرنس نظر آگے ہوگا سڑکیں تھوڑے سی ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہیں جو کہ بنتی ٹوٹ سی رہتی ہیں سرکاری سکیم ہے اس کی اچھی بات بھی یہی ہے اور بری بات بھی یہی ہے کہ یہ گورنمنٹ نہیں منیج کرنی ہوتی ہے اور جب گورنمنٹ ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہی ہوتی ہے تو یہی پلاس پوائنٹ بن جاتا ہے یعنی جب گورنمنٹ کی توجہ سڑکیں بنانے پہ ہوتی ہے تو یہ پلاس پوائنٹ ہے اور جب گورنمنٹ تھوڑا اسے پہلو تحیق کرے یا زیادہ انٹرنسٹ نہ دکھائے سڑکوں وغیرہ بھی بنانے پہ تو یہی آپ کا منفی پوائنٹ بن جاتا ہے کیونکہ دیکھیں ایف بلوک میں سے نکل کے ہم آئے ہیں اس کے پارک کی طرف چار دیواری بھی مجود ہے بلوکوں کی اور اس کے اندر لوگوں نے وہ بھی بنائے ہوئے ہیں گیٹ لگا کے دو نمبر طریقے سے سکیورٹی بنائی ہوئے ہیں مگر جس طرح میں اکھتا چکوں گے اس کی ضرورت بھی ہے تو یہ جی سمنہ باد سوری پلشن راوی کا ایک بلوک جس طرح میں آپ کو سیلیکٹیب بلوک دکھایا کرتا ہوں تو یہ ایف بلوک ہے جس طرح میں آپ کو دکھا رہا ہوں وزیٹ کر رہا ہوں زیادہ کنسٹرکشن ایکٹیویٹی جاری ہے اس کی بھی ریزن آپ یہی دیکھیں یہ بڑے یونٹ جو ہیں انہیں کٹ کے انہیں ڈیوائٹ کر کے چھوٹے یونٹس میں تقسیم کیا جا رہا ہے کیونکہ یہاں جو لوگوں کے پہلے دیسے سمنڈے کے مکان تھے وہ پانچ پڑھ لے کے دو یونٹس پر بنا کے بیچیں گے تو زیادہ منافع ملے گا زیادہ فائدے مند ہو جائے گا یہاں سے ہم واپس جائیں گے اور باہر مہین بولیوارڈ پر وہاں سے آپ کو بند روڑ تک لید آ کر دکھائیں گے کہ یہ سکیم کا کیسا ہے کورال کچھا کچھ بڑھ چکی ہے کوئی خالی پلات موجود نہیں ہوگا شادر و ناظر اگر بھی ہوا تو ہوا مکمل طور پر ڈیویلپ بلکہ آپ اس ٹیج پر آ چکی ہے کہ اس کے ویلیو ایکسیڈ ہو جانے کی وجہ سے بڑے یونٹس چھوٹے یونٹس میں تبدیل ہو رہے ہیں تاکہ زیادہ ویلیو فر منی لی جا سکے خریداروں کے لیے اور بیچنے والا لگوں کے زیادہ بینفیٹ ہو سکے تو اب اس کا ایک یہ اپنے نئے فیض میں داخل ہو چکے ہیں اب ہم آ چکے ہیں گلچن ناوی کے مین بولیوارڈ پر جو کہ بند روڑ تک جاتی ہے اور اس کے مین بولیوارڈ دیکھیں تقریباً ایک رنوے کی طرح چھوڑی ہے اور یہاں مین بولیوارڈ پر کم از کم بہت کامی دیکھنے میں آتا ہے کہ ٹریفک جام ہو جائے ہاں البتہ اگر بند روڑ کا ٹریفک کا راشی یا موڑ سمناباد کا راشیدہ منتقل ہو جائے کسی بھی وجہ سے دردنے جلوس یا ادھر کی ٹریفک جام کی وجہ سے تو اس طرف اسی صورت میں یہاں ٹریفک جام ہوتی ہے ادھر وائدے بلکل سموثلی جس طرح اس ٹائم چل رہا ہے دن کے کسی بھی وقت آپ چلیں تو یہ اس طرح ہی چل رہا ہوتا ہے تو بہت ہی خوبصورت اور اچھی سکیم ہے جس کا ایک اچھا مانسٹر پلان ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو بڑا مہربانی ویڈیو کو پسند کر دیجئے گا لائک کر دیجئے گا چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے گا بہت بہت شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ